نہیں 33 کے بعد آگے بات کرتے ہیں 34 پہ کہہ رہا ہے پیٹر is the customer of Paul صحیح ہے اور کہہ بھئی on first میں پیٹر اور پال 250 یہ transaction دیئے what was the debit balance on first june اب دیکھیں بہت آسان ہے اس کے لئے ہمیں پی اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں کس کا کسٹمر کا اور پیٹر کسٹمر ہے ہمارا پال کا اور ہم پال ہیں کیونکہ بکس اور پال دیوی ہم پال ہیں ہمیں پیٹر کا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں یار آپ پیٹر کا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں بتاؤ پہلی تاریخ ہو پیٹر سے کتے پیسے مانگتے ہیں 250 تو یہ آ جائے گا balanceability ہمارے پاس 250 balanceability اور اس کے بعد اگر آپ transaction دیکھیں sale جب میں ادھار پہ مال بیچوں گا تو کسٹمر بڑھ جائے گا کیونکہ انٹری بناوں گا کسٹمر ڈیبیٹ اور sales تو پیٹر کا اکاؤنٹ ڈیبیٹ کر دوں گا reference میں sales اور discount allowed کیا مطلب جب کسٹمر مجھے جلدی پیسے دے گا تو میں اس کو discount دوں گا کتنا 20 کا اور sale return پہلے check receive جب کسٹمر مجھے پیسے دے گا تو اس سے بھی کسٹمر کا اکاؤنٹ کام ہو جائے گا کیونکہ انٹری بناوں گا bank debit اور customer credit تو یہ آ گیا bank check receive جو ہے bank اور sale return اگر کسٹمر کو میں نے faulty goods بیچی تھی تو وہ مجھے واپس دے دے گا تو اس سے کسٹمر کا اکاؤنٹ کیا جائے گا کام ہو جائے گا sale return اب آپ کو کیا نکالنا ہے balance 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 ڈھی کیسے نکلے گا بھائی اب اس کو total کریں گے جو بڑی سائٹ ہے وہ دونوں جگہوں پہ آئے گی اب اس کو add کر لیں بڑی سائٹ کتنی آ رہی ہے یہ ہو گیا 1600 اور 17 20 سری بیٹا بڑی سائٹ جو آ رہی ہے وہ debit آ رہی ہے 17 20 میں سے یہ minus کر دیں گے short side جو بج گیا وہ ہے 690 جو بڑی سائٹ ہے